اگر ہم ایک اور زاویے سے پہلے جن اینگل سے دیکھنے کی کوشش کی ہے اس میں غلبہ راہ ہے ریاست آدمی کی انفرادیت اجتماعیت اس کی تشکیل کے فطری اناثر بغیرہ آج ہم دین کے تناظر میں رہ کر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ذرا لمحے بھر کو بھی کوئی شخص جو دین کو مانتا ہو یا نہ مانتا ہو صرف یہ جانتا ہو کہ دین ہوتا ہے کوئی جسے میں نہیں مانتا تو ماننے والا بھی اور نہ ماننے والا بھی اگر دین پر غور کرے لمحے بھر کے لیے تو وہ کم از کم اس بات پہ ضرور پہنچے گا کہ کوئی دین یعنی اللہ کی طرف سے اتاری جانے والی کامل اور جامع ہدایت وہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ انسانی اجتماعیت کے لیے مکمل ضابطہ اور بائنڈنگ قانون نہ ہو تو دین دین کا پیراڈائیم جو ہے یعنی ہر 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 علم یا نظریہ کا ایک پیراڈائیم ہوتا ہے جیسے مارکسسٹوں کا پیراڈائیم ہے طبقاتی جد و جہد مساوات ریاست سے پاک یونیورسل معاشرہ وغیرہ یا افادیت اور ضرر محنت اور سرمایہ یہ مارکسسٹوں کے پیراڈائیم ہے ہر چیز کو دیکھتے وقت ان کی یہ استلاحیں جو ہیں وہ کام میں آتی ہیں تو تمام بڑے نظریات چاہے وہ انسانوں نے بنائے ہوں چاہے انہوں نے اللہ کے کلام سے عقص کیے ہوں سب میں کچھ بنیادی استلاحیں اور بنیادی پرسپیکٹیوز ہوتے ہیں کہ ہم ان پرسپیکٹیوز کو اپنے علم اور عمل کے ہر گوشے پر ویل اپلائیڈ حالت میں رکھتے ہیں یا رکھنا چاہتے ہیں یعنی ہم چیزوں کو سمجھنے میں بھی ان پرسپیکٹیوز کو استعمال کرتے ہیں اور اپنے عمال انجام دینے میں بھی انہی تناظرات کو اپنا ریفرنس بناتے ہیں تو دین کا جو اس طرح کا پرسپیکٹیو ہے نا ڈائیلیکٹیکل پرسپیکٹیو ڈائیلیکٹیکل پرسپیکٹیو کا مطلب ہے کہ چیز اپنے اپوزٹ کے ساتھ تو وہ پرسپیکٹیو ہے حق و باطل خیر و شر حسن و قب یعنی خوب و ناخوب اور حلال و حرام یہ مثال کے طور پر یہ چار پرسپیکٹیوز ہیں جن میں ہو سکتا ہے اضافہ بھی ہو سکتا ہو کہ ہم یعنی دین کو ماننے کا مطلب ان چار پرسپیکٹیوز کو ان چار کھلکیوں کو اپنے اوپر کھول لینا ہے اور ان کھلکیوں کو ہر منظر میں کھلا رکھنا ہے ہر نظرہ ان چار کھلکیوں ہی سے کرنا ہے واضح ہے نا تو دین کو ماننے کا لازمی نتیجہ ایک پہلا لازمی نتیجہ یہ کہ ان چاروں پرسپیکٹیوز کو اپنے اصولی پرسپیکٹیوز بنائیں اپنے اصولی اور فنکشنل یعنی ان پرسپیکٹیوز سے اپنے شوقی اقدار اور قانونی حدود انسانی اجتماعیت کا ظاہر قانون پر چلتا ہے انسانی اجتماعیت کا باطن اخلاق پر قائم ہے تو میرے اجتماعیت کی تشکیل کرنے والے ان کی حفاظت کرنے والے قوانین بھی دین دیتا ہے جس طرح میری فرضیت میں دیتا ہے تو اسی طرح میری اجتماعیت کو اخلاقی اقدار پر استوار رکھنے کا سامان بھی دین دیتا ہے اور اس سامان کو درست طریقے سے استعمال کرنے کا مجھے پابند بھی بناتا ہے تو دین کیا ہے جو ریاست کی شکل میں قانونی تحدید کرے قانون فراہم کرے اور معاشرت کی سطح پر اسے اخلاقی اقدار وضیعت کرے یہی تمام مزاج شریعت ہے کہ وہ انسانی اجتماعیت کو درکار قوانین بھی خود فراہم کرتی ہے اور انسانی اجتماعیت کی باطنی نمو اور تکمیل کے لیے درکار لازمی اسباب یعنی اخلاقی اقدار بھی اپنے پاس سے دیتی ہے اور مجھے اس کا پابند کرتی ہے کہ ان دو ہدایتوں کو اپنے اوپر بائنڈنگ بناوں اور اپنی زندگی کے تمام گوشوں کو اس روشنی کے مطلب دائرے سے باہر نہ نکلنے دوں میں اس کا پابند ہوں تو وہ بحث میں نہیں چھڑا کہ آزاتی اور کیا مطلب دین ایک ایسی روشنی ہے جسے دیکھنے اور نہ دیکھنے دونوں کی انسان کو مکمل آزاتی ہے ایمان ایک ایسی چیز ہے جس کے اقرار اور انکار دونوں کی یکسان آزادی ہے یعنی آدمی کو بنایا اس طرح گیا ہے کہ وہ خدا کو مان بھی سکتا ہے خدا کو نہ ماننے کا فیصلہ بھی کر سکتا ہے یہی بنائے امتحان ہے لیکن یہ خیرہ بھی ہمارا موضوع نہیں ہے تو اس بات کو بلکل علمی اخلاقی سیاسی یعنی انسانی سطح پر رکھ کر دیکھیں تو ہمارا مقدمہ یہ ہے کہ انسانی اجتماعیت کے دو ادارے ہیں ایک کو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کا باطن ہے یعنی اس کا نظام باطنی ہے اور دوسرا اس کا ظاہر ہے یعنی اس کا نظام ظاہری ہے تو کوئی بھی انسانی استماعیت ان دو اصول کو نظر انداز کر کے وجود میں نہیں آسکتی ان دونوں نظاموں کو حرکت میں رکھے بغیر برقرار نہیں رہ سکتی تو دین ہے جو یہ کہتا ہے کہ انسانی اجتماعیت کے یہ فطری تقاضے میں پورے کروں گا اور تم اس بات کے پابند ہو کہ مجھے ان دونوں بنیادوں کا میمار بنانے کا راستہ دو میرے لیے وہ راستہ اوپن رکھو کہ میں تمہاری اجتماعیت کی تشکیل کے یہ دو اصول اپنی طرف سے تمہیں بدیت کروں اور تم ان اصول کو اپلائی کر کے ہماری قانونی اور اخلاقی مرادوں کو پورا کرو ٹھیک ہے نا جب ہم کہیں کہ واضح ہے نا تو مطلب اس میں فرد کی نفی نہیں ہے لیکن مراد اولین امت مسلمہ ہے تو اس سے سمجھنا چاہیے کہ انسانوں کے لیے ہدایت کا ہر مفہوم بے معنی اور بے اثر اور بے مصرف ہے جب تک وہ اجتماعی ہدایت نہ بنے ہدایت کا مطلب ہی ہے حق کا پھیلنا ہدایت کا مطلب ہی ہے ایک ایسا راستہ جس پر انسان کو اپنی انفرادی اور اجتماعی دونوں حیثیتوں سے چلنا ہے یعنی یہ کوئی پرائیوٹ سڑک تھوڑی ہے کہ ایک فرد کے لیے ایک راستہ دوسرے فرد کے لیے دوسرا راستہ اگر ہم کہیں کہ اسلامی ریاست کیا ہوتی ہے یعنی کوئی پوچھے ہم سے کہ اسلامی ریاست کیا ہوتی ہے تو یہ جیسے پہلے حصے میں میں نے اچھا کہ اسلامی ریاست وہ ہوتی ہے جہاں ریاست اور معاشرہ اپنے اپنے اصول و اقدار کو اسلام سے اغز کر کے دکھائیں ٹھیک ہے نا یہ اسلامی ریاست ہوتی ہے ریاست کے لیے قوانین معاشرے کے لیے اخلاقی اقدار ریاست احکام پہ چلتی ہے معاشرہ اقدار پہ کھڑا ہوتا ہے تو یہ دونوں جو ہیں دین سے اگر اقس ہو جائیں اور عمل میں رہیں تو جہاں یہ ہوگا اسے اسلامی ریاست اور اسلامی معاشرہ کہا جائے گا ٹھیک ہے نا ہمارا تو جواب یہ ہے لیکن یہ کہ اگر اس سے اگلا سوال یہ ہو کہ کیا اسلامی ریاست کا شہری بننے کے لیے مسلمان ہونا لازمی ہے اب یہ اگلا سوال ہے نا اسلامی ریاست کیا ہے کہ سوال پہ شاید اتنا جھگڑا نہیں ہے نہیں اس کے جواب پر اتنا جھگڑا نہیں ہے جھگڑا موجودہ زمانے میں شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ پاکستان فرض کیا اسلامی ریاست ہے تو کیا پاکستان کا شہری بننے کے لیے مسلمان ہونا لازمی ہے تو ہمارا جواب ہوگا کہ نہیں نہ صرف پاکستان بلکہ کبھی بھی کوئی اسلامی ریاست ایسی نہیں ہوئی نبی علیہ السلام کی ریاست سمیت جس میں شرط شہریت اسلام ہو یہ وہ جواب ہے جو موجودہ مذہبی سیاسی فکر اچھی طرح دے نہیں پاتی اور اگر دیتی ہے تو اس کی تفصیل میں جا کر اٹک جاتی ہے ابھی ہم دیکھیں گے کہ اس کی تفصیل کیا ہے جہاں اٹکتے ہیں اور مذہبی حکومتوں کے جو ہمارے زمانے میں مظاہر سامنے آئے انہوں نے اسلامی ریاست کی اس برکت اور پھیلاؤ کو ملہوز نہیں رکھا ملہوز ان کا بس چلتا تو وہ غیر مسلم کو اپنی ریاست کا شہری نہ رہنے دیتے تو اس کی وجہ سے اور شبہ پیدا ہو گیا ہے کہ اگر ریاست مذہبی ہو جائے تو اس کے نتیجے میں وہ مذہب نہ ماننے والے لوگ اس کے شہری نہیں بن سکیں گے جو اس علاقے میں اس علاقے کے تاریخی باشندے ہیں نظریہ کی آمد سے پہلے اس کے باشندے ہیں ٹھیک ہے نا تو جیسے اسی طرح معاشرے کا عنوان ہے قوم ٹھیک ہے نا تو پہلا جواب یہ ہوا کہ ریاست اسلامی ریاست کے ہر شہری کا مسلمان ہونا ضروری نہیں دوسرا ہے اس ریاست اسلامی ریاست میں بسنے والی قوم کے ہر فرد کا مسلمان ہونا ضروری نہیں قوم ریاست میں رہنے کا نیچرل رائٹ ہے اور قوم سے باہر کا آدمی ریاست کا شہری بنے تو وہ اس کا لیگل رائٹ ہے تو باہر سے آنے والا شہری بن جائے تو اس کا لیگل اسٹیٹس ہے لیکن اندر ہی کا کوئی آدمی ہے تو اس کا وہ نیچرل رائٹ ہے کہ وہ خود بخود ریاست کا شہری ہے وہ پاکستان میں رہتا ہے عیسائیوں میں پیدا ہوا ہے اور وہ قبل از اسلام سے وہ عیسائی عام موجود ہیں فرض کیا تو اس کے مسلمان نہ ہونے سے بھی اس کا اس قوم کا ایک حصہ ہونا اس کا نیچرل رائٹ ہے یہ وہ گہرا نکتہ تھا جو ابو الکلام وغیرہ نے سمجھا تھا جو مولانا مدینی نے سمجھا تھا کہ نہ صرف یہ کہ اسلامی ریاست کے ہر فرد کا مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے اسی طرح اسلامی ریاست میں بودو باش رکھنے والی شہریت رکھنے والی قوم کے ہر فرد کا بھی مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو اب جو یہاں آگے مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ یہ ہے پہلا سوال ذہن میں رکھیں کہ اگر ریاست کے ہر شہری اسلامی ریاست کے ہر شہری کا مسلمان ہونا لازمی نہیں ہے تو کیا یہ لازمی ہے کہ ریاست کے تمام شہریوں کے حقوق برابر ہوں دیکھیں اب ریاست اور شہریت کے مسائل اس سطح تک پہنچ چکے ہیں کہ انہیں چھیڑا نہیں جا سکتا اور انہیں چھیڑنا خلاف دین ہوگا یہ نہیں کہ مجبوراً نہیں چھیڑا جا سکتا تو وہ یہ کہ ہر ریاست کے تمام شہری برابری کے حقوق رکھتے ہیں چاہے وہ ریاست کے آفیشل مذہب پر ہوں یا نہ ہوں ان کے شہری حقوق مساوات کی بنیاد پر ہوں گے اس میں ہمارا مذہبی ذہن لڑکھڑا جاتا ہے یہ پہلا مسئلہ جب پیدا ہوگا تو اس میں وہ لڑکھڑا جائے گا یا اکثر لڑکھڑا جاتا ہے اس کا کوئی دکھانے دکھا دینے والا جواب ہمارے پاس نہیں ہے کہ مثال کے طور پر طالبان افغانستان کی حکومت آئی تو ان کے ارادے نیت اور سب منصوبوں پر کوئی شک مجھے نہیں ہے لیکن اس نظر سے دیکھیں کہ کیا افغانستان میں طالبان کی اسلامی حکومت یا ان کی بنائی ہوئی اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کو پیدائشی غیر مسلموں کو پیدائشی افغان غیر مسلموں کو وہ حقوق حاصل تھے جو مسلمانوں کو تھے تو اس کا جواب ہے کہ نہیں وہ حقوق حاصل نہیں تھے تو مطلب ہماری صاحب یا ایران میں انقلاب آیا تو وہاں پوچھیں کہ بہائیوں کو جو ایران کے قدیم ترین شہری ہیں باشند ہیں کیا بہائیوں کو وہ حقوق حاصل تھے جو ایران جس مذہب کو حق سمجھتا ہے اسے ماننے والوں کو تھے یا سنیوں کو ہیں یا سعودی عرب میں شیعوں کو ہیں مطلب اندر باہر ہر طرف سے یا عراق میں سنیوں کو ہیں تو پتہ چلا کہ نہیں اس میں تمیز رکھی جاتی ٹھیک تو ہم دکھانے کو بھی نہیں ہے کہ دیکھو یہ اسلامی ریاست ہے جدید دور میں اور اس میں شہری حقوق برابر ہیں تو ان قوتوں کو بلکہ یوں کہلیں کہ ان مبارک قوتوں کو جو مثال کے طور پاکستان کو اسلامی ریاست بنانے کا ایک پیغمبرانہ مشن رکھتی ہیں مطلب ان کو اس سوال کے جواب میں الٹ ہونا چاہیے اس میں معمولی سے معمولی غلطی ریاست کے اسلامی بننے کے جواز کو بھی کمزور کر دیتی ہے امکان کو بھی ضعیف کر دیتی ہے تو تمام تحریک سیاسی تحریک اور یہ بہت بڑا کام کر رہی ہیں ظاہر ہے کہ دین آیا ہے شریعت آئی ہے تو وہ نظم اجتماعی پر نافذ ہونے کے لئے آئی ہے تو ورنہ تو اللہ تعالی ہر ایک کے پاس اپنا صحیفہ الگ بھیجتا اگر یہ صرف فرد کا معاملہ ہوتا تو اگر عبارت حکم اور متن ہدایت جنرل ہے تو وہ ہدایت کا اصل مخاطب فرد نہیں ہے تو یہ خیر بول تو ہمارا ذہن اس بارے میں صاف نہیں ہے کہ اسلامی ریاست میں حقوط شہریت میں برابری کو ہم کیسے مینٹین کریں گے اور شہریوں کے درمیان حقوق کی مساوات کے خلاف آپ کو ہلنے بھی نہیں دیا جائے گا مطلب یہ اب سکہ رائج الوقت ہے یہ اب کائنات کا بڑا عرف ہے کائناتی عرف ہے یہ کوئی علاقائی رسم نہیں ہے کائناتی عرف ہے کہ اس ریاست وہ ریاست ساری دنیا کے لیے چیلنج اور خطرہ ہے جو اپنے شہریوں میں مذہبی تفریق کرے اور ان کے حقوق شہریت کو کسی بھی بنیاد پر جو ہے وہ مساوات کے دائرے سے باہن لے جائے ٹھیک ہے تو اب اس کو چیلنج کرنا بھی غیر دی نہیں کیونکہ جیسے اقبال نے بہت اچھا کہ اسلام کا مقصود فقط وحدت آدم تو اسلام تو آیا ہی اسلام کے آنے کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ وہ اس بہتت آدم کے نیچرل آئیڈیل کو ایکچوالائز کر دکھائے تو جو دین اس مقصد کے لیے آیا ہے جس کے لانے والے کہہ رہے ہیں کہ یہودی اور مسلمان ایک امت ہیں یعنی ایک قوم ہیں ایک شہر ایک ایک ریاست کے یا ایک علاقے کے شہری ہیں اور مصابی حقوق رکھتے ہیں پہلا یہ ہے یہ چیلنج ہے دوسرا ہے کہ ریاست کے شہریوں کو ایک طرح کی آزادی حاصل ہے یا نہیں یعنی ریاست کے شہریوں کے حقوق برابر ہو گئے دوسرا یہ کہ ریاست کے تمام شہریوں کو بلا امتیاز مذہب و ملت آزادی رائے آزادی عمل حاصل ہے یا نہیں یہ وہ سوال ہے جس کا ہمیں جواب نہیں دینا جس سے ہمیں لڑنا ہے ٹھیک ہے پہلے سوال کا ہمیں جواب دینا ہے اپنے آپ کو اس سٹینڈرڈ تک لانے کے لیے اپنے آپ کو ایک اسلام ایک آئیڈیل پہ لانے لانے لیے یہاں اس سوال کے جواب میں ہمیں دفاع کرنا ہے کہ نہیں کیونکہ دنیا میں کوئی انسانی ریاست ایسی نہیں ہے اور نہ تاریخ میں کبھی آئی ہے جو اپنے آئین کی خلاف ورزی کی اجازت دے ریاست کہتے ہیں آئین کا پابند ایک اجتماعی ادارہ آئین کی پابندی کروان آئین پر مبنی اور اس کی پابندی کرنے والا اجتماعی ادارہ ٹھیک ہے تو ہم کہتے ہیں کہ برطانیہ میں آمیریت کی حمایت کسی مارکسسٹ روایت میں غیر محدود ملکیت کے حق میں دلائل دینے اور کوشش کرنے کی آزادی تو یا ہر ریاست کا ایک آئین ہے اس آئین کے حدود سے نکلنے کی آزادی وہ ریاست اپنے کسی شہری کو نہیں دیتی تو آئین کی ایک جو آئین آئین اصل میں ایک نظریہ ہوتا ہے آئین ایک نظریہ کی تفصیل کو کہتے ہیں تو اگر ہمارا آئین کسی کسی بھی ملک اور ریاست کے آئین کی طرح نظریہ توہید کی تفصیل ہے تو ہم اس کی کسی بھی شق کی خلاف ورزی نہیں ہونے دیں گے تو قانون آزادی کا دشمن نہیں ہے آزادی کے حدود مقرر کرتا ہے تاکہ یہ انتشار نہ بنے تو اس پر ہمارے پاس جواب بھی ہے اور اس پر مطلب قائل کر دینے والا جواب ہے کہ ارتداد کی اجازت ہے یا نہیں دین چھوڑنے کی اجازت ہے یا نہیں یا اور آج کل کی جو خرافات ہیں جو اب قانونی قبر حاصل ہو گئے امریکہ یورپ وغیرہ کے اکثر علاقوں میں تو ان ساری چیزوں کی اجازت ہے یا نہیں تو ہم کہیں گے کہ نہیں کیونکہ ہمارے آئین کی تشکیل کرنے والا جو مدر ڈسکورس ہے جو مدر آئیڈیا ہے وہ اس کی اجازت نہیں دیتا تو اس میں شرمانے کی کوئی بات نہیں ہے اور اس میں مطلب یہ کہ یہ کوئی ایسی پوزیشن نہیں ہے جو آئین پر چلنے والی دیگر ریاستوں نے نہ لے رکھی ہو کہیں بھی آزادی کا یہ تصور نہیں ہے کہ آپ اس کے میٹا نیریٹیف سے اس ریاست کے میٹا نیریٹیف سے نکل جائیں میٹا نیریٹیف کا مطلب ہے وہ عمر جو اس ریاست کے ہر ہر فرد پر لاغو ہو ٹھیک ہے نا تو آئین اسی میٹا نیریٹیف کی تفصیل ہوتا ہے اس کی قانونی تشقیق ہوتا ہے تو ہم اپنے ایسسنس اپنے آئینی ایسسنس کی خلاف ورزی امریکہ برطانیہ روس یا کسی بھی ریاست کی طرح قبول نہیں کر سکتے تو ہمارے آئین کا ایسسنس یہ ہے کہ مسلمان ہونے کے موقف کو چھوڑنے والا ریاست اور معاشرے میں بدترین فساد پھیلانے کا مرتقب ہے اور وہ اس آئین کی روح کو چیلنج کر رہا ہے جیسے کہ امریکہ میں اب آپ ہائٹ پارک سے باہر نکل کر ملکہ کے خلاف تقریر نہیں کر سکتے آپ امریکہ میں یہودیوں کے ساتھ جو مظالم بتائے جاتے ہیں ہٹلر کے ان کی واقعیت کا انکار کر کے سزا سے بچ نہیں سکتے آپ مغرب میں نظریہ ارتقاء اور بگ بینگ تھیری وغیرہ کا انکار کرنے کی کوشش کرنے کے بعد وہاں اپنے ان حقوق کو حاصل کیے رکھنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے جو آپ کو اس انکار سے پہلے حاصل تھے مثال طور پر آپ کہیں فیزکس کے پروفیسر لگے ہوئے ہیں تو آپ کو پروفیسر شپ کا ایک حق حاصل ہے نا وہاں پر لیکن جیسے ہی آپ بگ بینگ تھیری کے خلاف اپنے کلاس روم میں بولنا اور اپنی آڈینس کے لیے لکھنا شروع کریں گے ویسے ہی آپ اپنی پروفیسر شپ لوس کر دیں گے تو گویا پہلے سے حاصل شدہ حق ہم اس پر اعتراج نہیں کر رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی ریاست ریاست بھی تہذیب کا ایک آرگن ہوتی ہے تو کوئی بھی تہذیب اپنی ریاستی قوتوں کو استعمال کرے گی اگر اس کے مسلمات یہ ساری دنیا میں ہے اس کے بغیر انسانی اجتماعیت کی تشکیل کا کوئی عمل ہو ہی نہیں سکتا واضح نہ انسانی اجتماعیت میں وحدت عقیدہ اور وحدت اخلاقی ضروری ہے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ مطلب مسلم ریاست اللہ اس مسلم ریاست کا شہری نہ بنائے جہاں کہ غیر مسلم حالت امان حالت برکت حالت آزادی میں نہ ہو وہ الگ بات ہے لیکن یہ کہ وہاں غیر مسلم رہنے کی آزادی ہے غیر مسلم بنانے کی آزادی نہیں ہے ٹھیک ہے نا جیسے امریکہ میں مارکسسٹ رہنے کی آزادی ہے مارکسسٹ بنانے کی آزادی نہیں ہے جیسے امریکہ میں یہودیوں کے خلاف یہودیوں کے سے مختلف یا مخالف ہونے کی آزادی ہے لیکن یہودیوں پر اٹیک کر کے یہودیت میں نقب لگانے کی آزادی نہیں وغیرہ وغیرہ یہ مطلب اور یہ سب چیزیں ہم بلا نیت تنقید کہہ رہے ہیں ہم صرف اپنے لیے ان کو شواہد کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں کہ ایک مسلم ریاست یا مسلم سوسائٹی میں آزادی کے وہ فطری حدود ملہوز رہیں گے لیکن آئینی حدود اور شرائط کے ساتھ جو دنیا میں ہر جگہ ہے یعنی کوئی معاشرہ کوئی ریاست ایسی نہیں ہے جو اپنے مسلمات کو افیکٹیولی چیلنج کرنے کی رخصت دیتی تیسرا جو ہے وہ ہمارا اندرونی مسئلہ ہے یعنی ہمارا تعارف مسلم اجتماعیت کا تعارف اب اس طرح کا بن گیا ہے کہ یہ نہ صرف اپنے سے باہر کی امتوں اور عقیدوں کے لیے اگریسیو ہیں بلکہ یہ اپنے اندر کے ڈیویزنز میں بھی جارہانہ جذبات رکھتے ہیں یعنی مسلمان امت ایک تو غیر مسلموں کے لیے جارہانہ جذبات رکھتی ہے اور دوسرے یہ کہ ان کے اپنے اندر جو اسکولز اور مکاتب اور جن کو مطلب چاہے فرقہ کہیں ان کے درمیان بھی تعلق نفرت تحقیر اور جارہیت کا ہے تو یہ جو پورا میکنائز اسٹرکچر آف سائیکی ان سیولائزیشن ہے یہ ہمارے تعارف کی جگہ لے چکا ہے اور یہ الزام نہیں ہے یہ سچ ہے تو کسی بھی ایسی اسلامی ریاست کا تصور باندھنا جو مسلمانوں کے اندر اختلافات رکھنے کے باوجود ایک مجموعی وحدت کا تصور اور اس کی امپلیکیشن کے وسائل نہ رکھتی ہو وہ کبھی وجود میں نہیں آ سکتی تو مشکل یہ ہے کہ ہمیں دور جدید میں اسلامی ریاست بننے کے جو مواقع ملے ہیں وہ خود کو ان بیسک انسانی اور دینی اور اخلاقی خرابیوں سے بچانے کی بجائے ان کے نمائندے بن گئے جیسا میں نے ارز کیا نا کہ آج سعودی عرب سعودی عرب کا وہ حصہ جو ہسٹوریکلی فارس تھا جنوبی سعودی عرب جو ساہلی سعودی عرب جو اس طرف ہے تو وہاں شیعہ آبادی کی اکثریت ہے تو ان کو برابر کے شہری حقوق شہری عصت نہیں حاصل اور انہیں آزادی نہیں حاصل تو اسی طرح ایران میں بلوچستان اور آئیز اربائیجان کی سر تبریز وغیرہ یہ سنی علاقے ہیں تو وہاں انہیں برابر کے شہری حقوق اور مواقع نہیں حاصل ہیں اسی طرح عراق میں ایک فینامینا پیدا ہو گیا ہے تو اب یہ وہ مطلب مذہبی اور غیر مذہبی دونوں طرح کی اجتماعیت کے ریاستی مظاہر جو ہیں حتیٰ کہ معاشرتی فینامینا بھی جو ہیں وہ ہماری کوئی اچھی تصویر نہیں پیش کرتے یعنی ہم گویا دنیا کی نظر میں اجتماعی وجود کی تعمیر میں ناکام ہیں کیونکہ انسانی وجود ارے اجتماعی وجود کی تعمیر کا عمل دائیورسٹی ویدن یونیٹی ہے یعنی اختلافات سمیت ایک وحدت کلی اختلافات جزوی اور بہدت کلی کیونکہ دو آدمی کبھی ہم مکمل طور پہ ہم خیال نہیں ہو سکتے دو آدمی بھی تو پوری قوم مکمل طور پہ یا پوری امت مکمل طور پہ کیسے ہم خیال ہو سکتی ٹھیک ہے نا تو انسانی اجتماعیت کا فطری آرگینزم یہ ہے کہ یہ اپنے اختلاف ذہن اور اختلاف ذوخ کو مینٹین رکھتے ہوئے خود کو ایک بڑی کلیت اور بہدت کا فعال حصہ بنانے میں کامیاب ہیں اگر کوئی اجتماعیت اس شرط کو کوالیفائی نہیں کرتی تو وہ اجتماعیت بننے کے عمل سے دور ہے تو ہمارے ساتھ مشکل یہ ہے کہ ہم لوگ اجتماعیت بننے کے عمل ہی سے دور ہیں اور اس دوری کی حالت میں ہم اسلامی معاشرہ اور اسلامی ریاست کے نعرے لگا رہے ہیں تو ہم مطلب یہ کہ ہم قدال کے بغیر زمین کھود رہے ہیں ہم بیج کے بغیر جنگل اگا رہے ہیں تو اس وجہ سے ایک عجیب طرح کی ٹریجک بلکہ بعض مرتبہ مذہقہ خیز صورت پیدا ہو گئی ہے ایکچوال مسلم اور آئیڈیل مسلم کے درمیان یعنی ہم نے ایسا ڈیوائیڈ یا ایسی بڑی درار اپنی تاریخ میں کبھی فیس نہیں کی کہ ہمارے آئیڈیلز ہمارے ایکچوال سیلف سے متصادم ہیں لیکن ہم اس تصادم کو دور کرنے کے بجائے آئیڈیل بننے کی کوشش کر رہے ہیں ہر جھوٹا سچ کے لیے بندوق اٹھا رہا ہے ہر گناہگار نیکی کے لیے تلوار کھینچ رہے ہیں مطلب ہماری صورتحال اب یہ ہو گئی ہے کہ ہم اپنے جن واقعی آئیڈیلز کے لیے اپنی جان لڑا رہے ہیں اور دوسروں کی جانوں سے کھیل رہے ہیں ان آئیڈیلز کے ساتھ سچے اور بامانی تعلق کی ہمارے عمل اور ہماری نفسیات سے تصدیق نہیں ہوتی تو آپ سم وہ ایمان کیا ہے جو اپنے آپ کو قانون اور اخلاق میں نہ ڈھالے وہ دین کیا ہے جو قانونی سٹرچرز اور اخلاقی ویلیوز نہ پیدا کرے ٹھیک ہے نا تو اب ہم سورج کی طرف پیٹ کر کے یا ہم چراخ کو بجھا کر رات سے لڑ لیں ہیں تو رات سے لڑنا چاہیے لیکن ہم نے کیا یہ کہ ہمیں جو چراخ میسر ہے اس کو بجھا کر کہہ رہے کہ اب رات سے جہاد کرو تو یہ ایک عجیب مذہقہ خیز اور جیسے بلکل حیران کر دینے والی غیر فطری صورتحال ہمارے ساتھ پیدا ہو گئی تو اس میں درستی لائے بغیر اور دور جدید میں ریاست اور معاشرت کے تصورات پر غالب آئے بغیر یعنی علمی طور پر اخلاقی طور پر غالب آئے بغیر ہمارا کوئی بھی ڈسکورس خود ہمارے اندر نہیں پنپ سکتا موسیقی